بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل دی بیس نارس دیر سٹورینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم 28 ایڈی ایش کیوز کی میریٹ لیس کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ ویب پورٹل پر اب کیا نیو اپ ڈیٹس ہیں آپ ایڈیٹ ایکسپیرینس کیسے کر سکتے ہیں اور نیکسٹ کس چیز کو آپشن آئے گا کہ آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ کی میریٹ لیس کی فائنل ڈیٹ کیا ہے جس کے بارے میں بہت سار سٹورینٹس جاننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ پریفرنس لسٹ کو کیسے چینز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کی ایڈمیشن ہو جائے گا ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سمتعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیس نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر ڈی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ او فال ڈیر سٹورینٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 28 ڈی ایش کیوز جن میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوئے تھے ان کی میریٹ لسٹ ابھی تک ڈسپلی نہیں ہوئی تو وہ ویڈ کر رہے ہیں پچھلے دنوں ایک آپشن آیا تھا کہ آپ اپنے جو سبجیکٹ ہیں جو اگر آپ نے غلط سمیٹ کی ہیں تو آپ ان کو کریک کر سکتے ہیں اب جو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ایڈیٹ کر سکتے ہیں مطلب جب آپ اپنی آئیڈی اوپن کریں گے اس کے بعد سٹورینٹس آپ دیکھیں گے کہ ایڈیٹ ایکسپیرینس پہ آپ کلک کریں گے اور آپ اپنی پریفرنس لسٹ چینج کر سکتے ہیں سٹورینٹس نے پہلے پانچ یا دس ڈی ایچ کیوز سلیکٹ کیے تھے تو سٹورینٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 28 ڈی ایچ کیوز ہی سلیکٹ کریں اس کے علاوہ سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ اب آپ گیزرٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ نے اپنی پریفرنس لسٹ سلیکٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا اس نرسنگ کالج میں ایڈمیشن ہو جائے جس میں میریٹ تھوڑا کم ہے ساری ایڈیشن ساری اپ ڈیٹ آپ کی شکایات کو لے کر ہی آ رہی ہیں پہلے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور اب ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ سٹورینٹ نیکس بھی اگر کوئی پروسیجر ہوتا ہے کوئی آپ کے ڈاکومنٹس مارکس کا تو ضرور اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گی لیکن فیلحال یہی ہے کہ یہ جو مین چیزیں تھی ان کے بارے میں انہوں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا اور ایون آپ کو بعد میں اپشن بھی دے دیا ہے سٹورینٹس میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ ضرور منشن کرتی ہوں کہ فائنل میریٹلیس کی ڈیٹ ابھی کہیں پر بھی کنفرم نہیں ہے اوفیشلی میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں تو آپ بار بار جب میں سے کومنٹس میں پوچھتے ہیں تو سٹورینٹس تھوڑا ویٹ کریں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی جیسے ہی کوئی فائنل ڈیٹ آئے گی میں ضرور شیئر کر دوں گی یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو لینے دیں آپ کے سارا پروسیجر کمپلیٹ ہے جنہیں سٹورینٹس کے پرابلمز ہیں تو وہ سال ہوں گے تب ہی نیکس پروسیجر آگے چلے گا امپورٹنٹ بات یاد رکھیں اگر آپ نے 28 ڈی ایسکیوز میں ایڈیڈ ایکسپیرینس کے ساتھ اپنی پریفرنس لسٹ سیٹ کر دی اس کے بعد سمیٹ کر کے اپنی آئیڈی کو لاغ کر دیں آپ کا سیبجیک کو فالننگ کوئی بھی آپشن آ رہا ہے تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں یہ ویب سائٹ کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اپنی ایکسپیرینس ایڈ کر دینی ہے ڈیئر سٹورینٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ